ڈاکٹروں کے بیرون ملک مفت دورے بند سمنار کے نام پر عدویت ساز کمپنیوں کی مبینہ رفشیب پر پابندی لگا دی گئی کوئی بھی ڈاکٹر بیرون ملک جانے سے قبل بیان حلفی دینے کا پابند ہوگا ڈاکٹر نہ کرے گا سیبنار اٹھینڈ نہ کرے گا کسی کانفرنس میں شرکت بیرون ملک دورے کا خرشہ کوئی کمپنی دے گی ناک ہوئی اتیا وزارت سہت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ندیم چودری مزید بتائیں گے جی ندیم بلکل وزارت قومی سہت نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر بیرون ملک جانے سے قبل اپنا ایک بیان حلفی دے گا جس میں وہ لکھے گا کہ کوئی بھی کمپنی اس کا خرچہ نہیں برداشت کرے گی نہ تو وہ کسی سیمینار میں جائے گا اور نہ ہی کوئی کانفرنس اٹینڈ کرے گا لیکن دوسری جانب وزارت قومی سہت کی جانب سے یہ بھی ایک سلکر جالی ہوا تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر وٹامان نہیں لکھے گا لیکن وہ سرکولر واپس لے لیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اس کا اطلاع وفاقی سیکٹری ہیلتھ اور بیوروکریسی پر بھی ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ وفاقی سیکٹری ہیلتھ بھی کئی ملکوں کے دورے کر چکے ہیں عالمی مالیاتی جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے خرچے پار اور ڈاکٹرز بھی انٹرنیشنل دورے کرتے ہیں اور میڈیسن کمپنیاں ان کو یہ پیسہ اس وقت میں دیتی ہیں کہ مریضوں کو وہ عدویات لکھتے ہیں جس کی ماد میں ان کو انٹرنیشنل دورے کروائے جاتے ہیں جی ٹی صحیح شکریہ ندیم